موسیقی 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 اور کبھی کبھی یہ ہمارے آمال ہمارے профال کا بھی نتیجہ مثلا ہم اللہ کی اس زمین پر اپنی مرضی کرتے ہوئے کتنے درخت کاٹ دیتے ہیں سبزہ ختم کر دیتے ہیں پہاڑ توڑ دیتے ہیں تو ہم بے ترتی بھی کرتے ہیں اس کا بھی نتیجہ ہمیں کبھی بگتنا پڑ جاتا ہے پھر یہ کہ ہمیں انسانی جان کے حوالے سے معلومات بھی حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے جبکہ پہلے غالباً اسکول میں ہی بچوں کو ابتدائی طبیعی امداد اور یہ طریقے سکھائے جاتے تھے اب وہ بھی دلچسپی نہیں ہیں تو رمضان شریف ہے اور اتفاق ہے کہ سخت گرمی ہے ایک تو یہ کہ اس کو ہم نے برا نہیں کہنا تو ہم نے اپنے عامال پہ نظر کرنی ہے ہم موسم کو یا اس کو گالی نہ دیں یا اس کے لیے سخت الفاظ نہ کہیں دوسری بات یہ کہ ایسے میں کیا کیا حفاظتی تدابیر کرنی چاہیے وہ سیکھیں دوسروں کے کیسے ہم کام آ سکتے ہیں وہ سیکھیں مثلا مجھے پتا ہے کہ دس گھر میرے ارد گرد پانی نہیں آرہا اگر میں کسی طرح ان کو کچھ پانی فراہم کر سکو ان کے ہاں کھانے کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے میں کچھ کر سکو تو اس طرح ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اور اگر روزہ ہے کسی کا ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو گیا ہے تو اس کو کس طرح ہم نے ایک ہوتا ہے ہم لوگ فوراں اس پر پانی ڈال دیتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کے طریقے معلوم ہوں کہ کسی کو لو لگ گئی ہے ہیٹ سٹوک ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ کس طرح کرنا ہے اور خود بھی نمکیات جو جسم سے خارج ہو جاتے ہیں نا ان کو ہمیں دوبارہ اپنے غزہ کے ذریعے حاصل کرنا چاہیے آپ اس میں نمکین لسی ہے لیمونیڈ جس کو کہتے ہیں وہ بنا کے پیئے ہیں اگر کچھ بھی نہیں ہیں کہیں گے جی اتنے پیسے نہیں ہیں تو چٹکی بھر نمک اور تھوڑی سی شکر پانی میں مکس کر کے وہی پی لیں وہ بھی توڑ ہوتا ہے اور آدھے دوب میں آدھے سائے میں نہ ہوں اور اگر نکلنا ہے تو کپڑا ضرور ہو سر پہ گردن اور سر ڈھکے ہوئے ہوں آپ نے دیکھا ہوگا عرب میں کتنی گرمی ہوتی ہے تو انہوں نے وہ جو رمال پہنا ہوتا ہے وہ ان کو تحفظ دیتا ہے اللہ تعالی ہم پر رہم کر استغفار کی کسرت کریں معافی چاہیں اور اپنی زبانوں کو ٹھیک کریں ہماری زبانیں غیبت جھوڑ گالی گلوچ اس سے آلودہ ہو گئی ہیں ہمیں اس سے بچنا ہے انچہی اللہم صاحب یہ جیسے ہمارے نوجوانوں کی کچھ ذمہ داریاں ہونی چاہیے ہیں توڑ پھوڑ چلاو گراو اور اس کے علاوہ جس طرح آپ نے کہا کہ گرمی کی شدت میں برا بلا کہنا تو ان کی قومی ملی اور مذہبی بھی سمداریاں بھی ہماری نوجوانوں کی تو وہ کس طرح اپنی آدھا کریں کیونکہ شہر کے حالات اس طرح خراب ہو جاتے ہیں اور رمضان مبارک کا تقدس پامال ہوتا ہے ہمارے ہاں نوجوان ایک ہی استعمال کے لیے شاید اب نظر آتا ہے حالانکہ یہ وہ ہیں جو تقدیر بنا سکتے ہیں قوم کی ملک کی یہ آگے آ جائیں تو لیکن ان کا حوالہ مظاہر احتجار توڑ پھوڑ رہ گیا ہے افسوس کی بات شاید اس لیے بھی کہ حکومتوں نے ان کے جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ فراہم نہیں کی ہوئی ہیں ٹھیک نوکریہ نہیں ملتی ہیں روزگار نہیں ملتا تو پھر کسی نہ کسی طرف یہ لوگ نکل جاتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ الیکٹرک ہو یا واپڈا ہو یا جتنے بھی میک میں ہیں میں توڑوں گا تو پھر بھرنا بھی میں نہیں ہے وہ سارے ٹیکس مجھے ہی کرنے ہیں اچھا کیا اس طرح کرنے ہیں مثلا ان کے عملے کو ہم علاقے میں نہیں آنے دے رہے تو پھر ہمارے علاقے کی بجلی کیسے بحال ہوگی ان کی گاڑیاں توڑیں گے تو وہ پھر کہاں جائیں گے وہ بھی تو ہماری فرد ہے یہ ذمہ داری حکمرانوں کی ان کے گھروں پہ کوئی مظاہرہ نہیں کرتا جن کی وجہ سے یہ ہے جو کرپشن کر رہے ہیں جو ذمہ دار ہیں بچارے وہ جو چھوٹا عملہ ہوتا ہے وہ پس جاتا ہے تو ان نوجوانوں کو اس وقت قوم کو متحد کر کے ایسی صورت بننا چاہیے کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ ہو ٹھیک ہم مجبور کر دیں حکمرانوں کو کہ وہ ہمارے ساتھ زیادتی نہ کریں پانی کا مسئلہ ہو گیس کا مسئلہ ہو بجلی کا مسئلہ ہو یا کوئی اور کتنی شکایتیں ہوتی ہیں تو یہ اس لیے کہ ہم میں اتحاد نہیں ہے اور پھر ہم توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو اپنی ہی چیزوں کو توڑ نہ پھوڑ نہ یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے پروگرام کے موضوع کی طرف آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے تقدیر اور اسی موضوع پہ بات کریں گے اسی موضوع پہ آپ کی کالز بھی لیں گے اور آپ کو بتاتے چلیں ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق جو کالرز بھی ہمیں کالز کریں گے ان میں سے کسی ایک کالر کو کسی اچھے سوال پر کیوں موبائل کی جانب سے ایک تحفہ بھی دیا جائے گا سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں علامہ سب تقدیر پر ایمان جو ہے وہ مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے قرآن اور حدیث سے ہم اس کی بزاعت کیسے کریں گے اصل میں معلومات قرآن پڑھا عربی پڑھ لی بہت اچھی بات ہے اور پڑھنے کے بعد کسی حد تک کچھ سن بھی لیا ہوگا سمجھ بھی لیا ہوگا لیکن بیشتر وہ ہیں جو معنی بھی نہیں سمجھتے مثلا لفظ قرآن کے